بائے کرو اللہ حافظ شوپر میں ڈال کے تمہیں سیف کار دے تمہیں دن فریج میں پڑے رہتے ہیں اگر روز وارٹر وغیرہ بنانا ہوں تو آج بھی میں نے اسے فریج میں رکھوا دیا تو اب میں نے فریج جا کے کھولی اتنی خشبو دودھ میں خشبو آ رہی ہے پھل میں خشبو آ رہی ہے تو میں نے کہا اسے کیوں نہ میں ٹھا کے نہ یہاں اپنے نہ روم میں لے ہوں یہاں اسے میں نے بیڈ کی سائیڈ ٹیبل ڈرو پہ رکھ دیا اتنی اچھی خشبو آ رہی ہے اتنی اچھی خشبو آ رہی ہے اصلی غلاب کے پور ریجنل ہوں تو پورا کمرہ کیا پورا گرم میں ہے جاتا ہے تو بلکہ اس نے نہ دودھ بھی خراب کر دیا تو اب جو ضروری ضروری چیزیں تھیں ان سے بھی نہ خشبو آنا شروع ہو گئی تو اگر آپ کے گرم بھی کہیں اس طرح کا بوکے گفٹ وغیرہ آئے تو آپ غلطی نہ کرنا پوری فریج میں دودھ بھی خراب ہو جائے گا اور سالن اگر اوپن ہوا تو وہ بھی خراب ہو جائے گا ما شاء اللہ پھر میں نے اسے ٹھا کے یہاں رکھ دیا تو اب رات کی ہو گئے گی آرام بج گئے اب دیکھو خشبو دو دے گا اور اتنی خوبصورتیس کے ساتھ بڑھ گئی ہے اور ساتھ ہی یہ والا کشن میں نے خود تیار کیا یہ والی شلٹ تھی تو یہ والا کشن جو ہے اس کے اوپر سے کور خراب ہو گیا تھا میں نے اس کور کو ہلکا تھا میں نے اس طریقے لگائی تو وہ خراب ہو گیا اس کو اٹھا کے میں نے تار کے ادھر پھینک دیا اس شلٹ کو میں نے کیا کیا یہ والی چاروں طرف سے کٹا اسی سائز کو بیچ میں رہ کے ایسے کٹ کے تو میں نے اس کا کور بنا لیا کشن کا اتنا خوبصورت اتنا پیارا یہ بٹن لگے ہوئے بزار سے ملتے ہیں ریڈی میٹ یہ نہ میں اوپن کر کے رکھا ہوتا ہے یہ دیکھو ابھی نیچے والا میں نے کور نہیں سیٹ کیا چونکہ ریڈی میٹ جو لے کے آتے ہیں نیچے اور ہوتا ہے ریشمی اوپر اور ہوتا ہے میں نے کہا اس کا نیچے ڈبل کشن کروں گی یہ شلٹ کا بنا لیا میں نے تو آپ بھی اس طرح کے اگر کوئی شلٹ وغیرہ خوبصورت ہو اور بہترین کلر ہو تو اس کو اسی طرح کٹ کے کشن بنا لیا اکر اتنی اچھے لگتے ہیں اتنی اچھا لگا کشن سب نے پسا دکھی ہے تو میرے پاس اور بھی شلٹس ہیں تو میں انہیں کٹ کے اسی طرح بنا لوں گی تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ والا کلر کتنا اچھا لگا ہے آپ نے کمنٹ بکس میں مجھے ضرور بتانے کہ آپ کو یہ والی شلٹ کیسے لگی ماشاءاللہ اس طرح کے میں چھوٹے چھوٹے کام کرتی رہا تو اس طرح یہ پیلوں بھی میں نے چھوٹا سا بنایا تھا ویلویٹ کی میری شلٹ تھی اس کو میں نے کٹ کے سیٹ کر کے تو چھوٹے چھوٹے یہ میں نے پیلوں بنا لیا یہ میرا بتیجہ لے لے کے باغت آ رہا تھے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کتنے دن خشبو رہتی ہے اور یہ کتنے دن برقرار رہتا ہے اس برتن میں میں نے جگ میں پانی ڈال کے رکھا ہوا ہے اور یہ کتنے دن تک پھول فریش رہتا ہے میں نے اس کو یہاں ہی رکھنا ہے اور اس کی فریشنس برقرار رہے گی بس میں نے اب یہ دیکھنا ہے یہ اسی روم میں رہے گا یقین جنو اتنی اچھی فیلنگ آ رہی ہے تو اب اس کی فریشنس دیکھنا ہے کہ کتنے دن تک رہتی ہے یہ پھول کتنے دن تک تازہ اور فریش رہتی ہے میرا روم میں رکھنے کا صرف مقصد یہ ہی ہے کہ اسے صرف ایکسپیرینس کرنا ہے میں نے کہ کتنے دن تک یہ بھوکے روم میں رہ سکتا ہے پھر اس طرح بزار سے بندہ بھوکے خرید کے لئے ہے اور روم میں رکھ لیں اور پورے گھر میں خوشبو پھیلی رہتی ہے اب ہو گیا صبح دوسرا دن تو ٹائم ہو گیا دو کا نماز میں نے پڑھ لیا تو اس طرح میں نے اس پہ پانی چھڑک لیا تھا میں اس طرح آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں گی کہ آپ بھی اسی طرح بھوکے لے ہیں اور لا کے اپنے روم میں رکھیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے جو 20 سیکنڈے ہو گئے ہیں تو ابھی بھی یہ فریش ہے ماشاءاللہ آپ خود چیک کر لیں اس کی لک اس کی فریشنس اس کی خوبصورتی اور یہ جو اوپر پانی ٹھہرا ہوئی ہے میں نے شاور کیا ہے میں ساتھ شیئر کرتی ہوں گی کہ کتنے دن تک یہ رکھے گا کتنا پیارہ لگ رہا ہے یہ دوسرا دن ہے اگر یہ ون ویک تک رہ جاتا ہے تو پھر آپ بھی اسی طرح بزار سے بائی کر کے لیں اپنے گھر میں اپنے روم میں جہاں بھی آپ ادیل کریں وہاں رکھ لیں اور پورے گھر میں گوڈ فیلنگ اور خشبو پھیلی رہے گی یہ کتنا پانیوں پر پھیر رہا ہے ابھی اسی طرح شاور کرتے رہیں اور اس پھول زندہ رہیں اب ایکسپریئنس سے پتا چلے دوسرا دن تو بہت اچھا نکلے ماشاءاللہ کل اور کتنا پیارہ آیا آج ہے جمعہ رات جمعہ رات کا ختم دلوان ہے امی کو بڑی پریشانی پڑی ہوتی کہ جمعہ راتے والے کوئی انہوں کے میٹھی چیز بننی چاہیے تو بنائیں گوڑ والے چاول چلے ڈالو جی چاس بھی بن گئی ہے شیرہ مکمل تیار ہے شاہاللہ دوا بھی ہو جائے گی والد صاحب کی اور جتنے لوگ بھی آج تک اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں جن کے پیچھے ہوئی آتھانے والا جن کے پیچھے نہیں اٹھانے والا ان کو بھی حدیدن طفاء پیش کرتے قبول و منظور فرمائے اللہ پاک تو اب دم لگنے کے لئے رکھنے لگی ہوں دلیلہ دم لگ گئے تو اب نہ میں چاول ڈال کے دیتی ہوں بطن میں دوا کروالے تو پھر گلی محلے بھی بانٹے گی اتنے اچھے بنے ہیں کتنے اچھے مزیدار یہ میوہ بھی اوپر ہے کتنے اچھے بن رہے ہیں چاول اب ہمیں ڈیشوٹ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ والے ڈال کے تو میں دوا کرواتی ہوں پھر ٹری بار کے باہر دیتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے بنے ہیں چاول ہماری فیملی نہ کھا ہوا ہے تو آج پھر نہ مغیس پیزا لے کے آگیا ہے میرا باتی جہ تو کہتا ہے بھا جی بھوڈیو بنو تو بھی اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے چیز لے آکے تو اچھا یہ مغیس لے کے آیا ہے آج پھر تو خود بلوگن کرو آج مغیس کرے گا کیا لے کے آئے ہو پیزا لے کے آئے ہو پیزا اور کوک یہ کوک تو نہیں ہے ٹیم ہے ٹھیک ہے اب شروع کریں کھائیں چلو شروع کوک یہ ہے میچ پکلو اور پکلو نا یہ کوک ہے اتنی بھالی ہے ہاں جا بھا جی بھا جی بھا جی بھا جی بھا جی کتنا خوش ہو رہا ہے آج مجھے لگتا ہے اسی پر بیٹیو بڑھ گئی کہتا ہے بھا جی بھا جی اچھا سارے ایسے چیبک گیا جیسے انہوں نے کھانا لکھایا میں آپ کو بات کھانا کھا لگیا ہے ہمارے گار میں بڑی دفتہ ہی لگی ہیا دینے کے لگے پیزے کے پر بیٹیو ہی ہے مگیس ہی لاتا ہے تو مگیس کو زیادہ زیادہ دو نا ہاں مگیچ پیالا ہے میلا مگیچ جیادہ بھائی مگیس اسلام علیکم تو کرو سب کو پوچھو کیا آلہ ٹھیک ہو کو میں پیزا کھا رہا ہوں میں پیزے کا بڑا شکین ہوں بھولو آج بلوگنگ آپ کھا رہے ہو بیٹھ کے کھانے کا اپنا ہی مزا ہے ایک سکون آ جاتا ہے بیٹھ کے کھانے کا بل اتنے دے رہے ہیں اتنے بل زیادہ دے رہے ہیں ہاتھ چیز کے مہنگائی اتنی زیادہ ہے لیکن جنہوں نے پیزا کھانا ہے پھر بھی کھانا ہی کھانا ہے محمد مگیس بھائی کرو اللہ حافظ کوئی ویڈیو کو لائک بھی کرنے ہیں یہ در دیکھ کے کرو آپ کیسے بلوگنگ کر رہے ہو کوئی ویڈیو لائک کرنے ہیں کھا لیا ہے مجھے آیا ہے خود لینے کے یہ تھے ماشا اللہ اتنا مزہ آیا ہے اچھا یہ دکھر کس طرح فینش کیا ہے سیکنڈ میں فینش کیا ہے اتنا مہا پیسا آئی یہ لو جی آپ کے لئے گوڈ نیوز میرا وانویت ایکسپریئنس کامیاب ہو گیا ہے تو آپ کو بھی اگر کوئی بوکے گفت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اپنا مزار سے بائے کر کے تو اپنے روم میں رکھ سکتے ہیں یہ بالکل آپ کے سامنے ہے میرا تجربہ تو آج بھی یہ پتیاں کرین اسی طرح ہیں اور پھول بھی دیکھ لو اسی طرح ہلکے ہلکے نہ مر جائے میں سوک رہے ہیں یہ دیکھیں سوک رہے ہیں باز آ رہی ہیں لیکن خشبو اسی طرح ہے تو اب آپ کے لئے یہ میں نے ایکسپریئنس کیا تھا اور اپنے لئے میرا ایکسپریئنس کامیاب ہو گیا ہے آج کا بھی لوگ تھا اتنا اپنا خیار رکھنا اور دعاوں میں یاد رکھنا اگر میری ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر و سبسکرائب کرنا نہ بھولنا